جو 1947 میں ہم نے اپنی بہنوں کی عزتیں لٹائی تھی نا اوہ زائر نہ جائے بھاجن کی روحیں تڑپری ہوگی قبروں میں تڑپری ہوگی وہ بہنیں خدا نہاستہ وہ ہمیں کم از کم یہ دکھتا نا کہ ہماری بہنوں کی عزتیں لٹی حرام زادے گے ہندووں نے یا انگریزوں نے یقین کریں کر یہ حالات رہنا تو یہ سارے امیر ہماری بہنوں کو روڈ پر پسند کیا کریں گے ہمیں جج بدا کیا بولے گا کہ اپنی دوسری بیٹی بچاؤ اس کا کیس واپس لے لو اپنا دوسرا بیٹا بچاؤ پہلا بیٹا مار دیا نا جس نے وہ دوسرا بھی مار دے گا ہماری کوٹوں میں ایسے ہو رہا قبلری میں ایک ایسے نہیں ہوا تھا کہ ایک بیٹے نے اپنی بہن کے لیے لڑا اس کو مار دیا گیا کوئی ثبوت نہیں ملا اخر کار اس ایک گارڈ کی کمیز ملی جس کے اوپر بلڈ لگاوا پھر پس گیا پھر اس کی ماں نے کہا تھا جج صاحب کو کہ جج صاحب میری بیٹی جوان گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اگر میں نے یہاں پہ کھڑی لی نا وہ اس کو لے جائیں گے اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تیرے گھر سے ننگی کر کے لے کے جائیں گے اپنے گھر تک وہ ماں نے کہا تھا کہ اگر میری بیٹی کی زمانہ دے سکتے ہو نا اور میری ساری عمر کی زمانہ دے سکتے ہو تو میرا کیس آگے لے کے چلو اور جج صاحب چپ ہو گئے تھے جواب نہیں تھا پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا جج ایک عورت کو جس کے ساتھ یہ ہوا وہ طاقت نہیں دے سکتا اس کو حوصلہ نہیں دے سکتا اس کی حفاظت نہیں کرنے کا آرڈر دے سکتا تو ہم کون سے انصاف میں لے کے بیٹھے ہوئے ہم ان کے حلاف لڑ سکیں گے یہ حمزہ شباز دوسرے تیسرے ہمیں نہیں یاد کہ اس ملک میں کیسے مقابلے ہوتے ہیں میں چھوٹا سا تھا سنتے تھے عابد باکسر اور فلان فلان مقابلہ کیا بندہ غیب آج وہ نہیں ہے اس بندے کی وجہ سے اس لیے تھوڑی کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی آگئی ہے اس لیے تھوڑی کہ ہمارے پاس آئی فون آگیا دو دو لاکھ روپے کا اس لیے کچھ نہیں ہوا یہ سارا کچھ وہی ہے صرف اس بندے نے اتنی سمجھ دے دیا کہ جو غلط کرے گا اس کو بولو کم از کم بولو میں نکلا ہوں نہ بولنے کے لیے میں ہاتھ میں میرے گن تو نہیں ہے لیکن میں بولنے ہوں جو میرا ایمان کہتا ہے جو میرے نبی نے تعلیمات دی جو قرآن میں پڑا میں وہ کرنے نکلا ہوں اس بندے نے مجھے بتایا کہ غلط ہو کم از کم بولو تاکہ قیامت والے دن یہ ہے نا کوئی بولے کہ یہ غلو کا پٹا بڑھوات چک کر کے بیٹا ہوا تھا اور ہمارے سامنے ملک میں زیادتی ہو رہی تھی میں تو کہہ سکوں گا نا میری یہ ریکارڈنگ آج بھی آپ دو گے آپ اس دن بھی گواہی دو گے کہ میں نے اس بندے کو وہاں پہ دیکھا تو یہ کھڑا تھا اسی لیے کہ آپ سب کو بھی یہ لگے کہ یہ گولیاں نہیں دینے آیا یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ میں بڑے آرام سے آتا آرام سے بیٹھتا جیدہ راش ہوتا میں تھوڑا سا دور رہتا اور جاتا سیلفی لیتا اور لگا دیتا جی میں کھڑا تھا سب سے اپنی میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز یہ میرا بیٹھا ہے اس کو میں نے آگے بٹھایا ہوئا اسی رستے کے اوپر جتا سے خدا ناستو کوئی آئے گا تو یہاں سے چل کے جائے گا اسے بڑی ہمیں کیا ہے